گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے اور طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کیلئے بہتر ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکرو ہو جاتا ہے نمبر ایک بھول کر کھانے اور قیع کرنے والا اگر قصدن کھا پی لے تو صرف قضا ہوگی مثلا اس طرح اگر کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا تھا اور یہ سمجھا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا قصدن کھا پی لیا تو قضا واجب ہوگی اسی طرح اگر کسی کو قیع آگئی اور اس نے یہ خیال کیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور کچھ کھا پی لیا تو اس صورت نے قضا واجب ہوگی جبکہ کفارہ واجب نہ ہوگا لیکن اگر دوسری صورت میں اسے یہ مسئلہ معلوم تھا کہ قیع سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کے باوجود اس شخص نے کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں اس کے ذمہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اسی طرح اگر غلطی سے کسی نے افتار کر لیا تو اس صورت نے قضا واجب ہے کفارہ نہیں اگر خون حلق میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر یقین ہو کہ خون حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اس لئے دوبارہ روزہ رکھنا ضروری ہوگا روزے کی حالت نے مخصوص جگہ میں دوہ رکھنے سے یا دوہ لگانے سے روزہ ہوگا یا نہیں روزے کی حالت نے یہ عمل درست نہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہاتے وقت مو میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں وضو، وصل یا کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی کفارہ نہیں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر ایک انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر دو روزہ دار نے زبان سے چیز کو چک کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا مگر بلا ضرورت ایسا کرنا مکرو عمل ہے نمبر تین مو سے نکلا ہوا خون مگر تھوک سے کم مقدار میں ہو نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر چار تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر تھوک جمع کر کے نگلنا مکرو عمل ہے نمبر پانچ آنکھ میں دوائی ڈالنے یا زخم پر مرہم یا دوائی لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ناکھ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اگر زخم پیٹ میں ہو یا سر پر ہو اور اس پر دوائی لگانے سے یہ دوائی دماغ یا پیٹ میں سرایت کر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر چھے اگر روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد فوراں کھانا پینا چھوڑ دیں نمبر سات کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے وہ رکھ کا انجیکشن ہو یا باز ہوگا نمبر آٹھ گلوکوز لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا شرط یہ ہے کہ یہ کسی عذر کی وجہ سے لگایا جائے بلا عذر گلوکوز چڑھانا مکرو عمل ہوگا نمبر دو کسی کو اپنا خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر دس ہاتھ کٹ جانے یا چوٹ لگنے سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر گیارہ اسی طرح ٹوٹ پیس کا استعمال روزہ کی حالت نے مکرو ہے تاہم اگر حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزوں کی قضاء بلوغت کے بعد اگر روزے چھوٹ جائیں تو کیا کیا جائے بالغ ہونے کے بعد جتنے روزے آپ نے نہیں رکھے ان تمام کی قضاء آپ پر لازم ہیں کیا تندرست آدمی قضاء روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے روزے کا فدیہ صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو روزہ رکھنے پر نہ تو فی الحال قادر ہو اور نہ ہی آئندہ اس کی توقع ہو مثلا اگر کوئی بہت بزرگ ہے اور روزہ برداشت نہیں کر سکتا اور ایسا بیمار ہے کہ شفایاب ہونے کی توقع نہ ہو دوسری صورت نے اگر کوئی شخص صحت مند ہے اور صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو اس پر فدیہ دینا درست نہیں بلکہ اس پر روزوں کی قضاء لازم ہوگی قضاء روزوں کا فدیہ اگر کوئی شخص اتنا بوڑا یا بیمار ہو کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہو اور نہ ہی تندرست ہونے کی توقع ہو کہ آئندہ روزہ رکھ سکے تو ایسے شخص کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز ہے ہر روزے کے فدیہ کے لیے کسی مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے یا اس کی قیمت ادا کر دے کیا دینی مدرسے کے طلبہ کو فدیہ دیا جا سکتا ہے دینی مدرسے کے غریب طلبہ کو فدیہ کی رقم دی جا سکتی ہے مگر مدرسے کے کسی دوسرے کام میں اس رقم کا استعمال جائز نہیں اور ہر روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے کیا مرہومین کے قضاء شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرنا اشد ضروری ہے یا نہیں مرنے والے شخص کی طرف سے فدیہ کے چند مسائل کو سمجھنا ہر مسلمان کیلئے نہایت ضروری ہے جو شخص ایسی حالت میں مرے کہ اس کی ذمہ روزیں ہوں یا نمازیں تو اس پر فرض ہے کہ وہ وسیعت کرے کہ اس کی نمازیں اور روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے اور اگر وسیعت نہیں کی تو ایسا شخص گناہگار نہ ہوگا اگر مرہوم نے وسیعت نہیں کی یا اس نے مال نہیں چھوڑا اور اس کے لوہہقین نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرتے ہیں تو یہ فدیہ قبول کر لیا جائے گا روزہ توڑنے کا کفارہ روزہ توڑنے والے کے مطالق کفارے کے مسائل کفارے کے مسائل مندرجازیل ہیں نمبر ایک جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لئے روزہ توڑنے کا کفارہ دو مہینے کے مسلسل روزہ رکھنا ہے اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ جائے تو دوبارہ نئے سیرے سے روزے رکھنا ہوں گے نمبر دو اسی طرح جو شخص نئے سیرے سے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ساتھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا اس کی رقم ادا کرے نمبر دین اگر ایک رمضان کے روزے کئی بار توڑے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا لیکن اگر الگ الگ رمضانوں کے روزے توڑے تو ہر روزے کے لئے مستقل کفارہ ادا کرنا ہوگا نمبر چار اگر میہ بیوی نے رمضان کے روزے کے تربیان صحبت کی تو دونوں پر الگ الگ کفارہ لازم ہوگا ہماری آنے والی ڈاکومنٹری نماز تراوی کی اہمیت اور فضائل پر ہوگی جو بہت جلد ہماری یوٹیوب چینل پر نہ شرکی جائے گی تراوی میں خطن قرآن کا صحیح طریقہ اور خواتین کو تراوی کیسے پڑھنے چاہئے ہماری آنے والی بیڈیو بہت جلد ہماری یوٹیوب چینل پر نہ شرکی جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ